اسلام علیکم یوٹیوب کی تمام فیملی کو زلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے علی امین گنڈا پور صاحب کو گرفتار کر لیا گیا چھوڑ دیا گیا پھر گرفتار کیا گرفتار کرنے کی باتیں دھمکیاں اور حکومت کے بخلات اور ایسا کیوں کر رہے ہیں ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے کے جو چیف ایڈزیٹیو ہوتے ہیں پورے صوبے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی کہ پکتون قوم کو آپ کہہ سکتے ہیں پکتونستان کے تمام لوگوں کو جو ہمارا صوبہ ہے پاکستان کا دل ہے پکتون ہمارے بھائی ہیں تو ان کے جو صوبے کو اتنا لیٹ کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کوئی سیلیکٹڈ نہیں ہے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں اور ایسا پوری دنیا میں نہیں ایسی مثالیں ملتی کہ اس طرح ان کو گرفتار کر لیا جائے اور اس طرح ان کو پابند سلاسل کیا جائے اور ریسٹ کیا جائے اس حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اتجاج والے حوالے سے انٹرنیشنل گیسٹ کے حوالے سے اور انٹرنیشنلی دنیا میں اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے انٹرنیشنلی عموماً کیا ہوتا ہے ایسے معاقوں پر اور کیا پاکستان میں ہو رہا ہے اس سب چیزوں کا معاظنہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے گزارش کے کچھ خبریں بھی ہیں تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیاں کریں کہ آپ کو کیسا لگا تھا پروگرام نیچے ڈسکریپشن میں لنک آپ کو مختلف نظر آ رہے ہوں گے تو کرنیشنلی انہیں بھی آپ فالو کر لیجئے گا تاکہ آپ تک آسانی سے قبر پہنچ سکے بہت شکریہ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب تحریک انصاف کے ورکر ہیں تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اس میں کوئی شک نہیں عمران خان کے سپائی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پکتون خواہ کے وزیر اعلی ہیں چیف منسٹر خیبر پکتون خواہ ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے یاد ہو کہ آپ کو دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس ٹیم پر مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے ان کے نیپ کے کیسز تھے ان کو گرفتار کرنے کی باتیں ہوتی تھی تو جب بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ کو آپ کس طرح آریسٹ کر سکتے ہیں کس طرح یہ انسانیت ہے یا دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک جو نواز شریف کی حکومت تھی جب بھی سن میں وزیر اعلیٰ پیپس پارٹی کہتے ہیں یا دوہزار آٹھ سے جو حکومت تھی دوہزار تیرہ تک پیپس پارٹی کے وزیر اعظم رہے تو اس دوران میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے تو مختلف پارٹیوں کے رہتے ہیں اس سے پہلے دوہزار دوہ سے دوہزار آٹھ تک مشرف صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو تین صوبوں میں ان کے وزیر اعلیٰ تھے لیکن خیبر پکتونخواہ میں جو تھے وہ ایم ڈبلی ایم کے جو ہے ایم ایم اے کے متحدہ مجلس عمل کے جو ہے وزیر اعلیٰ تھے اکرم خان دورانی صاحب جو جی ایو آئی فے کے ہیں تو مطلب برداشت اتنی ہونی چاہیے اور ٹولرنس اتنی ہونی چاہیے آپ ایک اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ کو اس طرح آریسٹ کر دینا اس طرح گرفتار کرنا انتہی احمق آنا عمل انتہی بیوکوفان فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ کرنے والے انتہی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں دیکھیں غیر ملکی میمان آ رہے ہیں بہت اچھا ایونٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں شنگائی تاب ان تنظیم میں پاکستان کی شمولیت اور پھر پاکستان کو اس طرح ہوسٹ کرنے کا موقع ملا یہ ہمارے لئے یقیناً اعزاز کی بات ہے جتنے بھی وہ میمان آ رہے ہیں ہماری سر آنکھوں پر ہماری پلکوں پر اور میرا خیال ہے کہ کوئی پاکستان کا شہری نہیں ہوگا کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہوگی کہ جو ان میمانوں کو ویلکم نہ کرے ان کو ہم سب ویلکم کرتے ہیں ان کو تحریک انصاف بھی ویلکم کرتی ہے لیکن یہ اعتجاج ایک اپنی الگ نویت کا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب انٹرنیشنل یونائٹیڈ نیشن کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے وہاں پر جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کچھ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمارے حقوق سلف کیے جا رہے ہیں یا ہمارے حقوق تلفی کی جا رہی ہے تو وہ وہاں بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ان کو اجازت دی جاتی ہے اسی طرح یونائٹیڈ نیشن میں ایک ایگزمپل کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب اسرائیل کے وزیر اعظم سپیچ کرتے ہیں تو وہاں پر فلسطین یا فلسطین کے حقوق کے لیے جو بھی تنظیم میں کام کر رہی ہیں وہ اتجاج کرتی ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم کہیں جاتے ہیں یا امریکن پریزیڈنٹ جس دوران انہوں نے ایراک پر جنگ کی تھی اگوانستان پر یالگار کی تھی تو وہ جہاں پر جاتے تھے جہاں پر سپیچ کرتے تھے تو ان کے خلاف اتجاج کیا جاتا تھا ریکارڈ کروایا جاتا تھا اس طرح جی ایٹ کیا جی سیون کا جب اجلاس ہوتا ہے تو وہاں بھی اتجاج مختلف قسموں کے ہوتے ہیں او آئی سی کے بعض وقت اجلاس پر ہوتا ہے مسلمانوں میں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ڈیموکریسی بہت کمزور رہی ہے مسلم ملکوں میں ہمارے مسلمانوں میں ڈیموکریسی کا تصور اگر اصل اسلام میں دیکھا جائے تو بہت بہترین تصور ہے لیکن بدقسمتی سے مسلم ملکوں میں بہت کم ہے ڈیموکریسی اگر آپ ڈیموکریسی دیکھیں تو ایک آزبائی جان میں آپ کو ڈیموکریسی نظر آ جائے گی تھوڑی بہت ترکی میں نظر آ جائے گی ایران میں نظر آ جائے گی پاکستان جیسے ملک میں لولی لنگڑی جمہوریت نظر آ جائے گی اس کے علاوہ دروائیس دیگر نیشنز میں ایک ملیشیاں میں ڈیموکریسی اس کے علاوہ گلف سارا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کینگڈم ہے اور باقی جگہوں پر تو یہ چیزیں احتجاج ڈیموکریسی کا حصہ ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے حسن ہوتے ہیں اور اس لیول پر گرفتاریوں کرنا آپ نے عمران خان صاحب کی بہنوں کو اٹھا کر گرفتار کر لیا ان کو آریسٹ کیا آپ کسی کی بین بیٹی کا خیال لیا آپ مریم نواز کے پر تو احتجاج کرتے تھے کہ مریم نواز کو گرفتار کیا گیا مریم نواز کے ساتھ نازبہ سلوک کیا جا رہا ہے جیل میں مریم نواز کے کیمرے لگائے گئے ہیں واش روم میں مریم نواز کے واش روم میں اور بیڈ روم کے کیمروں کی ریکارڈنگ دیکھی جاتی ہے ریکارڈنگ سیف کی جاتی ہے لیکن آپ وہ سارا سارا بشرا بی بی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی پرسنل ایکٹیوٹیز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے بشرا بی بی کے واش روم میں کیمرے لگے ہیں جہاں پر وہ فریش ہوتی ہیں نہتی ہیں واش روم میں جاتی ہیں بشرا بی بی کے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہیں میں وہاں بھی آپ سب کچھ کر رہے ہیں علیمہ خان کے عمران خان صاحب کی دوسری ہمشیرہ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں آپ نے کوئی حد نہیں چھوڑی کوئی قصر نہیں چھوڑی کوئی بین بیٹی کی تمیز اور تہذیب آپ میں نہیں رہی باقی آپ نے حدیں کر دی ساری گری بھی کیونکہ دیکھیں بین بیٹی سانجی ہوتی ہے جس طرح ہم لوگ دوستوں میں کہتے ہیں فور ایکزامپل میرے جتنے بھی فرینڈ ہیں ان کی جو بھی بہنیں ہوتی ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میری بہنیں ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو کہتا ہوں کہ وہ بھی میری بہنیں ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ وہ بھابی بھی بہن کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے تو ہم اس طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یار وہ میری بہنیں ہیں یا ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ہم ان کو بیٹی سمجھ کے ڈیل کرتے ہیں ان کی ماں کو ہم اپنی ماں سمجھ کے ڈیل کرتے ہیں یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے موذب لوگوں میں موذب دنیا میں تو بہنیں سانجی ہوتی ہیں اگر کسی دوست سے ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی بہن سے بتمیزی نہیں کرتے یا اس کی وائف سے بتمیزی نہیں کرتے کیونکہ دوست کی وائف بھی ہمارے لئے مقدم اور محترم ہوتی ہے ہمارے لئے بہن کا درجہ رکھتی ہے بھابی بھی بیسیکلی دیکھا جائے تو بہن کی کٹا گری ہوتی ہے بھابی لفظ جو ہے وہ بہن ہی کہلاتی ہے تو یہاں پر کوئی بہن بیٹی کا خیال نہیں کیا جارہا جو بشرا بی بی کے ساتھ سلوک کیا گیا عمران خان کی دیگر ہمشیرہ کے ساتھ دیگر خواتین کے ساتھ آپ دیکھیں نا جتنی پی ٹی آئی کی ورکر تھی ان سب کے ساتھ خواتین کے ساتھ کتنی بد سلوکی کی گئی ہے کس طرح کا ناروہ سلوک رکھا جارہا کس طرح ایسا عامریتوں میں بھی نہیں ہوتا اس طرح کا جو ڈکٹیٹر شپ ہوتی ہے مارشلاز ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ مسلم لیگ نواز کا رویہ ہے ان کے لوگوں کا جو ایٹیٹیوٹ ہے وہ برداشت سے بالہ ترے سمجھ سے بالہ ترے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ایسا کیا چاہ رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کیا ہمیشہ رہے گا کیا وہ حکمران ہمیشہ رہیں گے کیا شہبہ شریف وزیر اعظم ہمیشہ رہیں گے کیا مریم نواز ہی وزیر اللہ پنجاب ہوں گی ان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا کیا یہ بھول گئے کہ اس سے پہلے بھی نواز شریف ٹو تھرڈ میجارٹی کے بعد بھی جیل میں جا چکے تھے اور فانسی کے پندے سے جاتے جاتے بچ گئے اپنا پنجابی کارٹ کھیلنے کی وجہ سے کیا یہ وہ بھول گئے ساری سیچویشن کے ٹو تھرڈ میجارٹی والوں بھی کام نہیں آسکی جب آپ میں تکبر آجاتا ہے جب آپ میں ایگو آجاتی ہے جب آپ میں ہڈ درمی آجاتی ہے اور رول آف لاو پر عمل نہیں کرتے تو نہ ٹو تھرڈ میجارٹی کام آتی ہے نہ سنگل میجارٹی کام آتی ہے ابھی تو آپ کی سنگل میجارٹی بھی نہیں ہے کوالیشن ہے پیپس پارٹی ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے ایک طریقے سے اندر کھاتے ہیں آپ کی جو مین اسٹ نے اتحاد ہے وہ ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے ایم کیو ایم لا تعلق ہے سارے معاملے سے باقی جماعتیں لا تعلق ہیں تو یہ کسی کی طرح اچھا میسیج نہیں جاتا پاکستان کا انڈیا میں نئے دیلی کے وزیر اعلیٰ کو ارجن خیتری وال کو گرفتار کیا گیا تھا پوری دنیا نے اس کو کرٹسائز کیا نرین درمودی پر تنقید کی میرے سمیت ہم سب نے تنقید کی اور ہمیں برا لگا کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو جبکہ وہاں پر بہت سارے صوب ہیں کس طرح آپ گرفتار کر سکتے ہیں صرف اس بنیاد پر آپ کا سیاسی مخالف ہے آپ کے پالیسیز سے اتفاق نہیں کرتا یا اس کی پرفارمنس آپ سے بہتر ہے نرین درمودی کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی ارجن خیتری وال کی پرفارمنس اچھی تھی صرف اس بنیاد پر ان کو گرفتار کر لیا گیا فیڈرل ایجنسیز میں یہ ایک بڑی عامریت تھی تو یہ عامریت اس وقت شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ یہ عامریت نون لیگ کی فطرت میں ہیں انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا ان کی نازیبہ تصاویر ہیلیکوپٹر سے پھینکتے تھے یہ جہاں بھی محترمہ جلسہ کرنے جاتی تھی پنجاب کے جس شہر میں وہ جلسہ کرتی تھی جلسے سے قبل ہیلیکوپٹر آتا تھا اور ان کی نازیبہ بگنی والی تصویریں پھینکتے تھے وہاں پر اس زمانے کے حساب سے وہ انتہائیب معیوب اور جو ہے گہر معذب تصاویر تھی جو وہاں پر پمفلیٹ کے ذریعے پھینکی جاتی تھی اس زمانے کے حساب سے تو ابھی کے حساب سے بھی نامناسب ہیں لیکن آپ امیجن کریں آج سے تیس سال پہلے وہ تصویریں کس طرح کی فیل ہوتی ہوں گی لوگوں کو وہ پھینکی جاتی تھی انہوں نے ہمیشہ بین بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رکھی اور انہوں نے ہمیشہ ایسی حرکتیں کی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میاں شہباز شریف صاحب بھی ما شاء اللہ شادیوں کے شوق کی پھر حمزہ شہباز کے لیے وہ جو آشاد ملک تھی کون تھی وہ کہتی تھی کہ یہ قسم کھا کے مجھے اپنی بین بول دیں گا ہے قرآن پر ہاتھ رکھ کر وہ بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ان کے ساتھ انہوں نے اپنا مزہ کیا اور اس کے بعد ان کو سلال تعلقی کا اظہار کر دیا ایسی کتنی خواتین یعنی کہ خواتین کی جمہوریت کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت کوئی عزت نہیں ہے ان کے نزدیک صرف ایک مریم نواز کی عزت ہے ایک نواز شریف کی عزت ہے باقی کسی کی عزت ہی نہیں ہے عمران گان کی عزت نہیں ہے فریال ٹالپور کو انہوں نے اریسٹ کروایا انہوں نے محترمہ بنظر بھٹو کے ساتھ کیا کیا ان کا پوری جوانی جو ہے جیل میں گزری یہ بلاول بھٹو والوں کا بچپن پورا آپ کے پوری جوانی جیل میں گزری کس طرح کا روایہ رکھا گیا لیکن آج افسوس کے ساتھ دوہزار چوبیس میں بھی ہم ان حالات سے سبق حاصل نہیں کر رہے پھر جب یہ حالات ہوتے ہیں تو اس کے بعد تیسری قوت کو موقع ملتا ہے پھر آپ تیسری قوت سے آپ گلا کرتے ہیں پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بولتے ہیں جب وہ مداکلت کرتی ہے جب وہ انٹروین بیچ میں کرتی ہے تو پھر آپ اس کو برا بولنے لگتے ہیں لیکن اپنی پرفارمنس کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم حالات کو کس نیچ تک لے کے چلے گئے تھے ہم نے ملک کو کتنا کمزور کر دیا تھا کہ آخر کار ان کو آنا پڑا یہ دیکھیں کوئی اچھی علامات نہیں ہیں یہ ڈیموکریسی کے لئے اچھا نہیں ہے فوج ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ملک میں اسٹیبلیٹی ہو ملک نارمل چلے تو فوج کو کبھی آنے کی ضرورت نہیں ہے فوج کو کبھی مداکلت کی ضرورت نہیں ہے جب آپ بالکل ملک کا کھانا خراب کر دو گے کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہوگی تو پھر وہ مداکلت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں آپ ان کو مکہ دیتے ہو ان کو شوق نہیں ہے وہ اپنے ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں اپنے دفاع کے لئے پاکستان کے لئے مصروف ہوتے ہیں ان کی تمام صلاحیتیں وہاں پر ہوتی ہیں لیکن آپ خود ان کو انوال کرتے ہو پولیٹیشنز خود ان کو انوال کرتے ہیں اس میں سیاسی لوگوں کے گلتی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہے جو ہمارے ملک پر ڈیموکریسی نہیں رہی یا فوج کی مداکلت رہی فوج کو ہم خود انوال کرتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں اور پھر جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر فوج نے یا کھانا خراب کر دیا وہ کر دیا اس سے پہلے ابھی اس وقت آپ اس کو ڈیموکریسی کہیں گے جو شعبہ شریف کی حکومت چل رہی ہے اس کو کیا آپ جمہوریت کہیں گے اس ماحول میں جہاں وزیرعالہ کو گرفتار کر لیا جائے جہاں خواتین کے ساتھ اتنی بےہمتی کی جائے بتتمیزی کی جائے جہاں ان کے بیڈروم اور واشروم تک پہ کیمرے لگا کر ریکارڈنگ کی جائے اور تسکین کے لیے سارے واتس اپ گروپوں میں شیئر کی جائے اور وہ دیکھی جائے کہ وہ واشروم میں کس طرح جا کر بیٹھتی ہیں کس طرح واشروم میں جاتی ہیں شرم آتی ہیں مجھے ایسے بولتے ہوئے بھی مجھے ایسے پروگرام کرتے ہوئے بھی لیکن شرم نہیں آتی ان کو مگر شرم نہیں آتی نون لیگ والوں کو نواز شریف کو شہباز شریف کو مریم نواز کو شرم نہیں آتی ان کو شرم آنی چاہیے تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو پروگرام کیسا لگا تھا آپ کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں تاکہ ان تک بھی جو خبر آپ کی رائے پہنچ سکے کہ پاکستان کے لوگ کیا سمجھتے ہیں چینل کو اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تھا تو قائنٹ لیے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ